ویلکم ٹو ناظرین ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید آج آپ لوگوں کو آڈیو کو 3D نمونے میں ویڈیو کیسے بنا جاتا ہے بلکل کائن ماسٹر کے اندر سے آپ لوگ اس طرح کے ٹیمپلیٹ کو آرام سے کیسے اس میں لگا سکتے ہیں کیسے اس کو آپ لوگ ایتنٹک طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں بلکل سمپل ہی آسان طریقے سے اور توڑے وقت کے لیے آپ لوگوں کا بہت بڑا اچھا ویڈیو کریئٹ ہوئے گا سب سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس طرح کے ٹیمپلیٹ کو آپ لوگوں کو کہاں سے لانا ہے جس طرح آپ اپنے مطلب پوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز کو لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ سے آپ لوگ کوئی بھی چیز کو لے سکتے ہیں جس طرح کے میں نے لیا ہوا ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ لوگ کو کہ بتاؤں کہ آپ اپنے ویڈیو کو جن ایپوں کو میں نے دیا ہے آخر میں آپ لوگ دیکھیں گے وہی اپوں کے مضت سے آپ لوگ اس ٹیمپلیٹ میں اپنے ویڈیو آڈیو کو چلائیں جو بھی ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کو پسند آئے گا آپ لوگ وہی ٹیمپلیٹ سے اپنے ویکوم مل آڈیو کو چلائیں اور اس کو ویڈیو بنائیں اور سکرین شارٹر سے اس کو ریکوڈ کریں جس طرح آپ ریکوڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ایڈیٹنگ کے لیے جب آپ لوگ دوبارہ کائن ماسٹر میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو کس طرح اس پروسس کو انجام دینا ہے جس طرح کہ اس کے اندر مختلف قسم کے ٹیمپلیٹ ہیں آپ لوگوں کو ٹوائنٹی ٹوائنٹی کے کون سے ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹو کے جو نئے ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے ایپ آپ لوگوں کو یہاں ملیں گے آپ لوگ اس طرح کے اندر اچھے اینیمیشن اس کو دے سکتے ہیں اچھے ایفکٹ دال سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا ویڈیو دبالا ہو جائے گا تو ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل جو ٹریڈیشنل کا دور ہے تو سادہ ویڈیو کو بندے لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو مکمل اس کے اندر اپنے جو کار کردگی ہے ایڈیٹنگ کا اچھے طریقے سے آپ لوگ دکھا سکتے ہیں میں پور ایکزمپل کے لیے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تاکہ جو ایک چیز ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے میں اس کام کو کس طرح کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو آپ بھی سیکھ لیجئے ناظرین بلکل ہی سادہ ہے جو ہی آپ لوگوں نے اپنے ٹیمپلیٹ کو اس طرح اگر آپ لوگ ریکوڈنگ کریں گے جس کا ایپ میں نے دیا ہے تو آپ اس کو ریکوڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو مکمل ویڈیو چلائیں جو آپ کا ویڈیو مکمل ہو جائے گا تو آپ ادھر اس کو چلا سکتے ہیں کون سا ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کو پس سن دے وہی ٹیمپلیٹ کو آپ لوگوں کو سلک کرنا ہے سلک کرنے کے بعد ناظرین آپ لوگ دیکھ لیجئے جس طرح میں نے سکرین میں آپ لوگوں کو دکھایا تو سمجھو میں نے کوئی ایپ میں گیا مثال کے طور پر ان ایپوں کے اندر جو کہ میں نے مکمل اس کا جیٹیل بھی دیا ہے تو آپ کوئی بھی ایپ ڈونلوڈ کریں اس کو اوپن کریں اور اپنے آڈیو کو اس کے اندر چلائیں مکمل آڈیو چلانے کے بعد آپ اپنے اس کو امپورٹ کریں اپنے کائن ماسٹر کے اندر اور جو ہی کائن ماسٹر کے اندر امپورٹ کریں گے آپ اپنے سائیڈ میں اس کو اپنا پوٹو بھی لگا سکتے ہیں دوسرا بیک گراؤن وغیرہ بھی سلک کر سکتے ہیں اور خوبصورت 3D نمونے سے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی چنتہ کا بات نہیں ہے تو چلو ہاں ہم ابھی اس کو مطلب اسٹارڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو فار ایگزمپل کے لیے ناظرین آپ لوگوں کو جو ایپ کے اندر جائے گا تو مثال کے طور پر آپ لوگوں کو اپنا ویڈیو کو اس طرح ریکارڈنگ کرنا ہے اور آپ اس میں کون سے ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کو پسند آئے گا آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ کو ادھر چھون لیں مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو مکمل چیزوں کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے کوئی بھی ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کو لگانا ہے لگانے کے بعد اس کا ٹٹوریل یوٹیوب میں ہے اگر آپ واج کرنا سکتے ہیں نیچے یوٹیوب کا نشان ہے آپ کلک کریں گے تو اس کے ٹٹوریل میں جائیں گے اور آپ واج کریں گے ابھی میں لے کے آتا ہوں ناظرین اس کو کائن ماسٹر کے اندر جس طرح یہ ایپوں کے نام ہیں آپ لوگ دیکھ لے جئے اس کے علاوہ ناظرین ہم ہم اس کو ابھی مطلب سکرین ریکوڈر کے بعد اس کو امپورٹ کرتے ہیں کائن ماسٹر کے اندر ہم کیسے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں آپ بھی سیکھ لے جئے تو ایک ایک چیز کو ناظرین آپ لوگوں کو گوھر سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ رہنا جائے یہ میرا جو پہلے ایڈٹ کیا ہوا حصہ ہے ابھی باقی حصے کو میں آپ لوگوں کو ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں تو ناظرین دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو اس طرح ایڈٹ کریں گے تو یقیناً آپ لوگوں کا مطلب جو چیز آپ لوگوں نے ایڈٹ کیا ہے تو وہی چیز کو آپ لوگوں کو یہاں ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ کرنے کے بعد ناظرین آپ لوگ اس کو کروپ کریں اور اس کے جو بیکار حصے ہوتے ہیں اس کو نکال دیں اور نکالنے کے بعد ناظرین آپ اس کو اپنے مکمل سکرین ہوتا ہے تو اسکرین کے مطابق سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں تو ناظرین آپ اس کو سلک کریں اور سلک کرنے کے بعد اس طرح نیچے اس کو سکرول کر کے ایک اپشن ہے وہ ہی آپشن میں جائیں اور اسکرین کو سيلک کریں جس طرح میں جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو اس طرح کرنا ہے تو ناظرین بالکل ہی سادہ ہے اور آپ لوگوں کو وہاں ادھر نیچے جا کے اسکرین کو سلک کرنا ہے جو کہ آپ کا اسکرین کا مکمل کلر ہو جائے گا تو کلر ہونے کے بعد اس کو مکمل اسکرین میں سٹ اپ کریں اور سٹ اپ کرنے کے بعد آپ لوگ کس طرح اپنے فوٹو کو ایڈٹ کرتے ہیں اس کے اندر کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں کس طرح اس کو انٹرٹک کر سکتے ہیں تو اس کے وائز کو قتم کریں اور جو آپ لوگوں کا اصل سونگ کا وائز ہے تو دوہاں اس کو میوزک سے ایمپورٹ کریں اور اس کے ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کا ویڈیو ابھی تیار ہونے والا ہے تو ناظرین اب اس کو الگ الگ ٹیمپلیٹ اس طرح چلا بھی سکتے ہیں جیسا کہ میں مطلب آپ لوگوں کو چلا رہا ہوں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کوئی بھی آپ لوگ کو ٹیمپلیٹ پسن دے تو آپ بھی کوئی چیز اس میں سلک کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کے سلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بلکل آپ لوگوں کو اپنا ایک پوٹو ایمپورٹ کرنا ہے اور ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو وہاں جو کروپنگ اپشن ہے وہاں جانا ہے اس کو انیبل کرنا ہے اور گول دائرے کونسا بھی چیز پھول کا دل کا آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز کا پسن دے تو آپ وہاں سیلک کر سکتے ہیں سیلک کرنے کے ساتھ ناظرین اس کو اسکرین میں آجسٹ کریں آجسٹ کرنے کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ کو جس طرح میں نے ابھی لے کے آئے آپ لوگ اس کا بیک گراؤنڈ کو پیچھے لے کے آئے لے کے آرنے کے بعد ناظرین اس کو لائر کے اندر آپ لوگ ادھر سیلک کریں جو لائر کے سائیڈ میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بلر کریں گے وہ طریقہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جس طرح میں کر رہا ہوں آپ اس کے ویزیبلیٹی کو کم دیں کم کرنے کے بعد ناظرین آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ کا پوٹو آپ کے جو لیئر ہو گیا تو اس کے اندر آپ لوگوں کو وہی میوزک کے ٹیمپلیٹ کے اندر شوہ ہونے لگا اور بہت ہی ایتھنٹک لگا آج کا اس طرح ناظرین چوٹا ویڈیو تھا مکمل آپ لوگوں نے سیکھ لیا اگر پسند آئے تو کمنٹ لائک ضرور کرنا آپ نہ خیال رکھئے ٹیک کیئر گوڑ بائی اللہ حافظ